نواز شریف صاحب کو کسی ایک گھر میں کسی ایک جگہ میں ان کی وفات ہوتی ہے اور کچھ جو شریر لوگ ہوتے ہیں کوئی شرائط کرنے میں لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی انوالمنٹ اس میں ہوتی ہے لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس کا علالعلان یہ کر دیتی ہیں کہ میرے جو والد اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ عویس بھائی جیسا کہ قاسم بھائی کے ڈریمز میں نواز شریف کے متعلق بھی کچھ ہیں اس طرح کے ڈریم تو اب بھی جو سیچوشن بن رہی ہے نواز شریف صاحب کی واقسی کے متعلق حکومت پر شرائز کر رہی ہے تو ان کی ڈیتھ کے متعلق جو ڈریم ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ کس طرح ہوگا کیا واقعی وہ ڈیتھ ہوگی یا کوئی ان کا مردر کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئل میں یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اول تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت اندرستی عطا فرمائے چاہے کسی کا کوئی بھی معاملہ ہو کسی بھی طرح وہ دیکھتے ہوں سوچتے ہوں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو کسی کو بھی ان کا بارے میں اس طرح کا معاملہ نہیں سوچنا چاہیے تو ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی ڈیتھ کو اللہ معاف کرے کوئی وش کر رہا ہے یا کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے ایسا بلکل نہیں ہے یہ ایک نیوز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے موجودہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے اور جن کے بارے میں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ جو خواب میں دکھایا گیا ہے محمد قاسم کو یہ سب کے لیے ایک وارننگ ہے ایک سگنل ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اس دور کے بادشاہ کو خواب میں دکھایا گیا کہ چند دبلی گائیں جو ہیں سات دبلی گائیں سات موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے کچھ خوشحالی کے سال آئیں گے اور اس کے بعد پھر کہت سالی کے سال آئیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسیج تھا جس کے ذریعے سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانچی بنایا گیا ذمہ دار بنایا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر وہ پلاننگ کی جس کے ذریعے سے پھر جو مشکل حالات ہیں وہ اہل مصر ان سے بچ پائے تو اسی طرح کا معاملہ یہاں پہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں محمد قاسم کو دکھا دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملہ کچھ خراب نظر آتا ہے مستقبل قریب میں کہ محمد قاسم کے خواب کے مطابق نواز شریف صاحب کو کسی ایک گھر میں کسی ایک جگہ میں ان کی وفات ہوتی ہے اور کچھ جو شریر لوگ ہوتے ہیں کوئی شرائط کرنے میں لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی انوالمنٹ اس میں ہوتی ہے لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس کا علالعلان یہ کر دیتی ہیں کہ میرے جو والد ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ان لوگوں نے ان کو مروا دیا ہے اس کے بعد ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اب یہ موجودہ حکمرانوں کے لئے بھی اس میں میسج ہے کہ اللہ نہ کرے اگر یہ معاملہ ایسے ہونے والا ہے تو کیوں ہونے والا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصْحَبَكُمْ بِمُصِيبَتٍ فَبِمَا قَصَبَ تَعِدِيكُمْ اصل تو پریشانی اور مشکل جو اللہ نہ کرے پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں گے وہ تو حکمرانوں کے لئے ہوں گے کہ ان سے معاملات پھر سنبھالیں نہیں جائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ اہل پاکستان اور عوام کے لئے بھی ہوگا کہ کوئی بھی مصیبت اور پریشانی تب تک تمہارے اوپر نہیں آتی جب تک تم اسے اپنے ہاتھ سے نہیں کما لیتے اور یہ ملکی حالات کا خراب ہونا افرہ تفریح پھیلنا حکومت کے لئے تکالیف اور پریشانی کا بڑھنا یہ سب کچھ ہماری کسی نہ کسی کمی کتائی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارے اندر شرک کی اقسام موجود ہیں ہمارے اندر اللہ تعالی کی نافرمانیاں موجود ہیں اس وجہ سے یہ والے حالات خراب ہو سکتے ہیں تو یہ کوئی میرا نہیں خیال اور نہ ہی انشاءاللہ ایسے ہوگا کہ حکومت کی اس میں کوئی انوالمنٹ ہو اور نہ ہی میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی انٹائی جو اپوزٹ پولٹیکل فورسیز ہیں وہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں بلکہ یہ معاملہ جو ہے نواز شریف صاحب کی وفات یہ اس میں کوئی بیرونی ہاتھ ہو سکتا ہے کوئی شرارت ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی صورت میں آنے والی پریشانی اور مشکلات سے دور فرمائے محفوظ فرمائے اور ہم پوری امید کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی ہماری آنکھیں کھل جائیں نواز شریف صاحب کا پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے یہ تو ایک الگ معاملہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یا معاملہ یہاں ہوگا یا وہیں لندن میں ہوگا یا کسی اور جگہ ہوگا لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ میسج ہے دیکھیں جو یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ سات سال کہت کے آئیں گے وہ کہت کے سال آئے لیکن لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی پریشانی نہیں ہوئی ان کو غلہ مہیا تھا جو پہلے سات سال تھے اس کے غلے کو اس طرح سے منیج کیا گیا کہ بعد کے سات سالوں میں وہ کام آیا تو یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ تعالی سے توبہ کر لیں اور صحیح فیصلہ لے لیں جیسے اس دور کا جو حکمران تھا بادشاہ تھا حالانکہ وہ شاید مسلمان بھی نہیں تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ذمہ داری نبھا دی تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوئی وہ لوگ مشکل سے بچ گئے اسی طرح آج کے دور میں بھی اگر ہمارے حکمران ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس معاملے کو سمجھ کر اچھی ڈسین لیتے ہیں اور شرک کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں محمد قاسم کے خوابوں کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی سے پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی اس معاملے کو آسانی میں تبدیل فرما دے گا تو نواز شریف صاحب کو اللہ تعالی زندگی دے صحت تندرستی عطا فرمائے وہ پاکستان میں ہو یا جہاں کہیں باہر بھی ہو وہ ہم نہیں چاہتے کہ چاہے نواز شریف صاحب ہوں عمران خان صاحب ہوں کوئی بھی ہو ان کے ساتھ کوئی تکلیف اور پریشانی کا معاملہ پیش آئے یا ان کی وجہ سے عوام کے ساتھ کوئی تکلیف اور پریشانی کا معاملہ ہو اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق تعاف فرمائے اللہم اینہ نعوذ بکا نشرک بکا شئی و نعلم و نستغفرک لما علانا